موسیقی ایک مرد مجاہد خود کو قربان کر گیا شہید ہو کے قوم پر احسان کر گیا دونڈا جب شہادت نے اعتزاز مل گیا چھوٹی سی عمر میں بڑا عزاز مل گیا اسلام علیکم پاکستان دس از آج ودرہام خان اور آج ہم پہنچے ہوئے ہیں ہنگو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ابراہیم زئی جہاں چھ جنوری کو ہمارے ایک نوجوان نے اعتزاز حسن نے شہادت کو گلے لگایا اسی مقام پہ جہاں میں کھڑی ہوں یہ رستہ اسی سکول کو جاتا ہے جہاں اس نے اپنے ساتھیوں کی جان بچائی تقریباً تین سو ساٹھ سے زائد بچے اس وقت سکول کی اسیمبلی میں موجود تھے جس وقت اس نے خودکش حملہ آور کو قابو کر کے اپنی جان قربان کر دی نہ صرف خیبر پختنخواہ کا بلکہ پاکستان کا نام روشن کیا آج ہم ان کے لوحکین سے ان کے ساتھیوں سے سب سے بات چیت کریں گے اور یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آخر کب تک ہمارے نوجوان اپنی جان کی اپنے مستقبل کی قربانیاں دیتے رہیں گے ناظرین یہ وہ اس بچے کا کمرہ ہے جس نے اپنی جان پاکستان کے نام پہ قربان کر دی ہے اعتزاز حسن بنگش کیا اس کے ارمان ہوں گے کیا اس کی امیدیں ہوں گی کیا اس کے پلانز ہوں گے مستقبل کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ٹینیجر کی طرح اس کا کمرہ ویسے ہی جیسے کہ وہ چھوڑ کے گیا اس روز صبح اور بہت ہی نارمل ٹینیجر جس سے بھی ہم بات کر رہے ہیں نارمل قسم کی شوق موبائل فونز کے کیمراز کے گپ لگانے کے بچوں کے فوٹوگرافز بھی ہم نے دیکھے ہیں آپ کو بھی دکھائیں گے بچپن کے ان کے فوٹوگرافز وغیرہ اور والد صاحب سے اور گھر کے جتنے بھی گھر والے ہیں سب صبر سے کام لے رہے ہیں والدہ سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے لیکن میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میری ایک ماں کا نقصان ہوئے کتنی ماں کے گھر اجڑنے سے میرے بیٹے نے بچا لیا ہے اور یہ فخر کا باعث ہے میرے لئے ہم اعتزاز حسن کے والد صاحب سے بات کر رہے ہیں جانے والے اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ نشانیاں بھی میں نے والدہ سے بات کی ان کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ نے ان کو اجازت نہیں دی رونے کی اجازت نہیں دی بے شک یہ رونے کی اگر اس شہادت پر ہم روتے ہیں تو پھر اور ہمارے بچے جو ہے نا یہ شہادت کی اس لیے تیار نہیں ہوئیں گے کیسے ہمارے ماں ہوئیں گے لیکن جب ہم خوش ہیں تو آج یہ بچے ہم کو دے کر اس کا دل مضبوط ہو جاتے ہیں اس کا ارادی مضبوط ہو جاتے ہیں وہ بھی اس طرح قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ ہمیں جو کچھ چیزیں ملی ہیں موبائل فون ملا ہے ان کا بٹوہ ملا ہے والٹ ملا ہے اور اس میں بالکل ہی جیسے عام کسی ٹینیجر کے چیزیں ہوتی ہیں پیسے ہیں اس کا یہ مبائل ہے اور اس میں یہ جو میں سے کچھ سامان مامان اس نے میں دیکھ رہی تھی کہ جو ایک ہی جس پیچٹ ہے اس پہ گھر کا نمبر لکھا ہوا ہے گھر کے دو نمبر لکھے میں موبائل فون لکھا ہوا ہے ہاں جی اس کا یہ موبائل فون لے یہ اپنے دوستوں کے موبائل فون نمبر جو ہے نی یہ لکھی ہوئے ہیں اور یہ اس کا موبائل ہے اور اس کا یہ بٹو ہے اور کچھ پیسے ہو چوئنگم بھی بیچ میں سے چوئنگم نکلی ہے جی جی کچھ کچھ کار ہے اور پیسے ہیں بس یہ چھنگم ہے جب آپ کو خبر ملی آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جب آپ نے خبر ملی تو آپ کو سکول کی خبر ملی ٹی وی پہ آپ کو یہ تو پتا نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں اس قسم کی بات ہو جائے گی کیسے آپ کو پتا چلا میں چھوٹے بھائی کو ٹیلی فون کیا تو اس نے ہم کو بتا دیا کہ ہمارا باتیجہ اور آپ کا بیٹا اتظار سان شہید ہو گیا اور میں معلوم ہوں گیا اور آپ ملک سے باہر تھے دور تھے اپنی فیملی سے میں دبائی میں تھا میں اس وقت دبائی میں تھا پھر میں دوسرے دن آ گیا جب آخری بار آپ نے الودہ کہا ہوگا اپنے بیٹے کو کتنا کتنا مہینے پہلے ملاقات ہوئی یہ تقریباً باویس ماہی ماہی کو ہم گھر سے نکلے تھے باویس ماہی جاتے جاتے کوئی بات کہی تھی انہوں نے یہ کہا کہ دبائی بلالے مجھے اپنے پاس بابا نہیں نہیں یہ دیمانی بولتے ہیں یہ بیر بے جو لیپ ٹاپ کی بچوں کے جو پرمیش ہوتے تھے اب ان بچی کرتے ہیں وہ بیس رہے وہ پرمیش کرتے رہے فون پہ بات ہوتی تھی فون پہ بات ہوتی روزانہ اس کے ساتھ وہ میس کال دیتی تو پھر میں ٹیلیپون کرتا ہے ایک لیپا سے گھر میں بیٹھتے تو سکائی پہ بات کر رہا تھا اس کے ساتھ جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو اتنی بڑی قربانی دے دی ہمارے بچے قربانیاں دے ہی رہے ہیں خبر پختنخواہ کی بچوں کو قربانی دینے کی کچھ عادت ہو گئی ہے آپ کو جب سے یہ شہادت کا پتہ چلا ہے جب سے آپ گھر آئے ہیں آپ کو کوئی سپورٹ کسی طرف سے ملی ہے حکومت کی طرف سے یا تازیت کا کوئی فون آیا ہو اس قسم کی کوئی آپ کو آپ کی آپ کیا غم بانٹنے کی کوشش کی ہے نہیں ہے اسے حکومت طرف سے تو ایسے تزید کا ٹیلی فون تو نہیں آئے بہرحال جو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے اور وزیراعظم نواز شریف صاحب نے اور صدر ممضم حسین کے طرف سے جو تحمہ جو شہادت کا دیئے ہیں یہ ہم احتیساز کو یہ سنتے ہیں یہ تجویز کیا گیا ہے ابھی اس کی کانفرمیشن کوئی نہیں ملی آج بھی بریگریئر صاحب آئے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کب ہوگا کیسے ہوگا بس یہ یہ سنتے یہ کب ہوگا یہ ہم کو پتہ نہیں ہے ملالا کا کبھی فون آیا آپ مجھے والدہ بتا رہی تھی مجھے کہ ملالا کا فون آیا انہوں نے بات کی کل ملالا کا فون آیا تھا میرے خیال میں پہلے اس کا باپ نے میرے بیٹے کے ساتھ میرے خیال میں بات کی پھر ملالا نے میرے مجھتزاز حسین کی مہن کے ساتھ بات کی اور پھر اس کے مہا نے بھی میرے اعتزاز مہن کے ساتھ بات کی جی اس کا ہم شکر فوزاروں اچھا انہوں نے کوئی انام کا بھی اعلان کیا آج میں سن رہی تھی کہ جو لوکل جو بریفنگ ہو رہی تھی اس میں بتایا گیا کہ حکومت کی طرف تو بھی کچھ نہیں اناؤنس کیا گیا لیکن ملالا نے کچھ کہا ہے یہ جو نیوز میں جو آتا تھا کہ ملالا کچھ اعلان کیا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے ملالا کے بارے میں پورا سال بات ہوتی رہی کبھی یہ خیال آیا کہ آپ کے بچے آپ کی گھر میں سے آپ کے بچے کو اس قسم کی قربانی دینی پڑے گی کبھی خیال آئے کہ ہنگو جیسی جگہ میں یہ تو بڑی خوبصورت جگہ ہے بہت پورا من دکھائی دیتی ہے ایسے واقعہ کبھی پہلے یہاں پہ ہوا ہے واقعہ تو خیر آپ پاکستانے دماغ کے ہوتے رہتے ہیں لیکن اے یہ جو اتزاز حسن نے جو دلیری کے ساتھ اپنا شہادت نوش کیا تو اس پہ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ خوش ہے کپنا ایک مشکل ہے میں اندازہ نہیں لگا سکتے ہم سب کو فخر ہے ہم سب آپ کی صبر کو دیکھ کے میں والدہ سے بھی ملی ہوں اور ان کا بھی صبر دیکھ کے ان کی حمد دیکھ کے میرا خیال ہے کہ وہ پوری قوم کی لیے ایک مثال ہے لیکن دل تو دکھتا ہے جب اپنی انسان اولاد کو نہ دیکھ سکے تو دل تو دکھتا ہے جب بھی جب بھی ہم میرے دماغ میں یا میرے دل کو جب تکلیف آتے ہیں وہ اس کی یاد کی تو اس کا شہادت کو ہم یاد کر کے شکر کر کے پروردگار کی وہ دکھ جو ہے ہمارے سے دور جاتے ہمارے بہت ہی سکن ملتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی پہلے خیال آیا آپ تو ظاہر ہے چونکہ آپ کے گھر میں شہادت ہو گئی ہے اب آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان کی مستقبل کے لیے کیا سوچتے ہیں ہم اپنی بچوں کی قربانیاں کب تک دیتے رہیں گے پہلے تو جیدہ سکول ہیں تو اگر اس کا سیکورٹی حکومت کی طرف پر دے جائیں تو بہت سے بچوں کی جانیں بچ جائیں گے اگر اس طرح رہا تو یہ قربانی نہیں ہے اگر ہمارے دس بیٹے اور بھی ہوتے تو اس طرح ہم اپنے قوم کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایسے قربانی ہم دیں گے جیسا ہم نے دیئے میرے بچے نے مجھے ان کی والدہ بتا رہی تھی کہ کچھ ایک دو ہفتے سے اور سارے دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ خودکش ہم لوگ کی اوپر جب وہ بات کرتے تھے ان کو بڑا غصہ آتا تھا اور یہ خواہش ظاہر کی کہ میں خودکش ہم لاور کو پکڑنا چاہتا ہوں یا میں قابو میں کرنا چاہتا ہوں ایسی بات آپ کیل میں تھی بات تو یہ خودکش بارے میں تو ہر ایک آدمی یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے وہ ایسا کریں گے غصہ تو ہر ایک انسان کو آتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک پتھان کا بیٹھا تھا غصہ تو ضرور آتا تھا اس کو جی اپنی پتھان ٹرڈیشن اپنی پختن والی اقدار آپ کو لگتا ہے کہ نبھا گئے ہیں اعتزاز حسن اعتزاز حسن نے اپنا پتھانی دلیری دیکھا کہ پورا قوم پورا مل دیکھ لیا کہ پتھان پھر جب شاد قربانی دیتے ہیں تو ایسا قربانی دیتے ہیں کہ اپنا قربانی دے کے اور بچوں کو بچا سکتے ہیں اس پر ہم شکل اپنے پختن خواہ میں اور پتھانوں کا آج کل خبروں میں کچھ پانچ دس سالوں سے پچھلے کوئی اچھی طرح سے یاد نہیں کیا جاتا خبروں میں ہم کو کافی بدنامی کا سامنا ہمارے نوجوانے اس قسم کی قربانی دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا ذہن ہمارے بارے میں بدلے گا اس طرح قربانی جب دیں گے لازم ہے کہ ہر ایک انسان ہر ایک بچہ ہر ایک ماں ہر ایک بائی اس طرح قربانی دیں گے تو لازم ہے کہ وہ بھی خوش ہوئیں گے کہ بیٹے نے ایسا قربانی دیا اور ہر ایک بائی بہن ہے اس طرح میں کہ ہمارا بائی ہمارا بائی بھی ہمارا بیٹا بھی اس طرح قربانی دیں گے تاکہ ہم بھی اس طرح خوش رہیں آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین ہم یہاں پہ قبرستان میں پہنچے ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں تعداد لوگوں کی بہت زیادہ ہے مرد حضراتی ظاہر ہے قبرستان میں آئے ہوئے ہیں اور سیاسی لیڈرز پہ تو بہت تنقید ہو رہی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ رہا تازیت کا کوئی اظہار نہیں ہوا اور ہمارا میڈیا بھی تھوڑا سا تاخیر کر گیا کیونکہ یہ گزشتہ پیر کی بات ہے جب یہ واقعہ ہوا لیکن ہمارے پیچھے بریگیڈیر صاحب آئے ہیں وزیراعظم نے کل رات سفارش بھی کیے ہیں پریزیڈن صاحب کو کہ تمغائی شجاعت دیا جائے اس دلیر نوجوان کو اور اب آرمی چیف کی ریپریزیڈیشن کے لیے ان کی طرح سے ڈیلیگیٹ آئے ہیں بریگیڈیر صاحب آئے ہیں انہوں نے پھولوں کی جادہ چڑھائی ہے اور دعا پڑی ہے ناظرین دلیری اور شجاعت کی علامت ہماری پتھان ٹریڈیشن کو نبھاتے ہوئے جس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے ان کے بھائی کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں مجتبہ حسن ہمارے ساتھ کڑے ہیں اسلام علیکم ہم سوچ نہیں سکتے کہ آپ کس قرب سے اور کتنے درد سے گزر رہے ہوں گے لیکن یہ ایک فخر کی بھی بات ہے شہادت اپنا ہی ہے آپ کے بھائی نے اتنی کم عمری میں کس قسم کی ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں کس قسم کے نوجوان تھے وہ تو احتزاز حسن چونکہ عمر میں تو چھوٹے تھے ستارہ اٹارہ سال کی عمر تھی لیکن بدن میں تورے موٹھے تھے پورے گاؤں کے ساتھ سب کے ساتھ چھوٹوں بڑھوں کے ساتھ وہ مطلب گپ شد تھی احتزاز حسن نے ایسا کام کیا کہ پورے گاؤں پورے علاقے اور پورے پاکستان کو حیران کر دیا ہم احتزاز حسن پر بہت فخر کرتے ہیں احتزاز کو کشتی کا بھی شوق تھا وہ اس کا کشتی کا بھی شوق تھا کیونکہ ایک ویڈیو چل رہی ہے جی مجھے کوئی ویڈیو بنا کے انٹرنیٹ پر بھی ان کی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ویڈیو چل رہی ہے اور پس بہت بادر بھائی تھا میرا اور کس چیز کا شوق تھا نوجوان کھیلوں کے شوقین ہوتے ہیں کس چیز کا کشتی کے علاوہ اور کیا شوق تھے کیا بننا کیا چاہتے ہیں بننا تو پتہ نہیں اس کو دوستوں کے ساتھ وہ رہتا تھا اکثر پتہ نہیں کیا بننا کیا چاہتا لیکن وہ شکار کا بہت شوقین تھا شکار کے شوقین تھے کوئی پڑھائی وغیرہ میں شوق تھا مطلب گزارہ کرتا تھا گزارہ کرتا تھا اتنا کابل تو نہیں اس دن لیٹ ہو گئے سکول کے لیے لیٹ ہو گئے ہاں وہ اس دن سکول کے لیے لیٹ ہو گئے اگر یہ لیٹ نہ ہوتے تو پورا سکول جل جاتا جی لیکن میرا خیال ہے ان کی قسمت میں ایسا تھا کہ ان کا لیٹ ہونا آپ کے لیے تو نہیں لیکن سکول کے لیے جو تین سو ساٹھ بچوں کے لیے ایک بہت خوش قسمتی بن گئی ان کا لیٹ ہونا وہاں پہ اگر وہ لیٹ نہ ہوتے تو پھر پورے گاؤں میں تقریباً ساڑھے چار سو کی تعداد میں وہ بچے تھے ہساتے زا تھے اور اور وغیرہ تھے سب مارے جاتے میں آپ کو کیسے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ فخر کی بات ہے ہم سب فخر کرتے ہیں اس بچے پہ ہماری لیے سب کے لیے بہت ہمارا سر فخر سے اونچا ہے آج اعتزاز کی وجہ سے لیکن بھائی کے لیے کتنا ایک مشکل ہے اور آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے لیے خیبر پختنخواہ کے لیے اس قسم کی شہادتوں کا کیا مطلب ہے میں بات یہ ہے کہ گھر میں تو اغام ہے لیکن جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو لوگ مبارک بات پیش کرتے ہیں کیونکہ دعا کے لیے لوگ نہیں آتے مبارک بات کے لیے آتے ہیں تو لوگوں نے بھی بہت تاؤن کیا ہمارے علاقے کہ لوگوں نے یہاں پہ آئے اور ہمارے درد میں شریف ہو گئے جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ جب میں دیکھ رہی ہوں باقی جتنے بھی سکولز ہیں جو گرلز سکول بھی ہے اس کے باہر گارڈ کھڑا ہے بندوقوں کے ساتھ گارڈ کھڑیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے سکول جانے کا بچوں کے لیے بچے جو سکول میں جا رہے ہیں جو آپ کے فیملی سے بھی کچھ لوگ ہیں وہ کیسے ڈر ہے خوف ہے میں ہم بات یہ یہ تو حکومت کا کام ہے نا یہ تو نہیں ہے نا ایک سکول پر گارڈ تو اچھا نہیں لگتا بندوق کے ساتھ گارڈ اگر کڑی کر دی جائے تو پھر تو وہ سکول نہیں رہا نا مجھے یہ بتائیں کہ وزیر آزم نے سفارش کی ہے تمغہ شجاعت کے لیے آج ہم بریگیڈیر صاحب کو بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے یہاں پہ چادر چڑھائیں گے خراج تحسین پیش کریں گے لیکن حکومت کی طرف سے یہ پچھلے پیر کی بات ہے اور آج تقریبا پورا ہفتہ ہونے والا ہے آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی انتازیت یا کوئی آپ کی حمد بڑھانے کے لیے آپ کا وہ غم میں شریک ہونے کے لیے کوئی آیا ہے میں ابھی تک تو کوئی بھی بندہ نہیں ہے ہمارے جو فیال زوان صاحب ہے اور شاہ فیصل صاحب تحریک انصاف ابھی تک کوئی ذاتی طور پر حضم نے رابطہ نہیں کیا اور وزیر آزم صاحب کی طرف سے کوئی فون کوئی تازی ہے چودری انصار کی طرف سے کوئی نہیں وزیر آزم کی صاحب کی طرف سے کوئی بھی سیاسی بندے نے ابھی تک میں کوئی رابطہ نہیں کیا لیکن فورن میڈیا نے اس کو بہت پہلے خبر کو پکڑ بھی لیا اور نشر بھی کرنا شروع کر دیا آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو شاید اس طرح یاد نہیں کرتے یا ان کو اہمیت نہیں دیتے ان کی جو شہادت ہے وہ رائے گاں چلی جا رہی ہے میں بات یہ ہے کہ میرا بھائی تو ابھی ٹھیک ہے شہید ہو گیا اگر قوم فخر کرے یا نہ کرے سیاستان فخر کرے یا نہ کرے لیکن میری ماں اور میں اور میرا ابو ہم فخر کرتے ہیں ضرور اور ہم ساری قوم بھی فخر کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ایک چھوٹی سی معصوم جان نوجوانی میں ہی ان کو اتنی بڑی قربانی پاکستان کے لیے دینی پڑی ہے اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ امیدیاں ہی کرتے ہیں کہ یہ قربانی رائے گاں نہیں جائے گی اور کتنے بچوں کو شہادت کو گلے لگانا پڑے گا صرف پاکستان کی بقا کو اور پاکستان کی فخر کو اونچا کرنے کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے ناظرین جانے والے تو چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے اپنی یادیں چھوڑ جاتے ہیں ہم جلال اختر سے بات کر رہے ہیں جو اعتزاز حسن کے بچپن کے دوست ہیں اور ان سے ایک کلاس سینئر تھے سکول میں جلال کس قسم کی شخصیت کس قسم کی پرسنالٹی تھی اس کی کچھ ایسی باتیں ہیں نا کہ وہ ہمیں بہت یاد آ رہے ہیں جیسے کہ ہم ایک دن پروگرام جا رہے تھے راستے میں اس نے کہا کہ بائی جلال اگر میرے سامنے خود کا شائع نا تو میں اس سے لپٹوں ہم نے ہنس کر کہا ہوں اسے کہ ہاں تم پر تو خود خود کچھ بھی اثر نہیں کرے گا کیونکہ تمہارے یہ اتنی بوڑی ہے ایسے کہا ہم نے یاد ہے تو اس کی بہت ہے لیکن ہم نے دل سے اس کے لئے ایک شیئر منتخیب کیا ہے شائعر امین الحسنی بنائے ہیں ایک مرد مجاہد خود کو قربان کر گیا شہید ہو کے قوم پر احسان کر گیا دونڈا جب شہادت نے اعتزاز مل گیا چھوٹی سی عمر میں بڑا اعزاز مل گیا ماشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس خسم کی باتیں وہ والد صاحب سے ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ بڑے مزاقی خسم کی باتیں کرتے تھے جی بلکل بلکل وہ بڑے پیارے اور مزاقی تھے اور اسے بہت ہسی مزاق تو اس کی ایسی اینہ کہ بچپن سے اس کی یہی عادت تو ہم سے ہمیں سب کو پیاری رکھتی تھی ہمارے سارے دوست اس کی اسی عادت پر بڑے فیدا تھے کہ وہ اتنا اتنا مزاق کرتے تھے کہ ہماری حسر ڈوب جاتی تھی کیا نام ہے بچے آپ کا عصد رضا عصد آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو نائند کلاس میں اعتزاز کے ساتھ پڑھتے تھے یسی وہ میرا ڈیسک فیلو بھی تھا ڈیسک فیلو تھا کس قسم کی کوئی مستیاں وغیرہ کرتا تھا شرارتی تھا وہ صرف فوٹبال کلتا تھا بس یہ اچھا فوٹبال کلتا تھا وہ فوٹبال کا بہت اچھا پلیئر تھا وہ کہتا تھا کہ میں بڑا ہوت یا پیلٹ بنوں گا یا فوٹبال پلیئر یا پائلٹ یا فوٹبالر بنوں گا کون سی کسی فوٹبال ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے کوئی پسندیدہ فوٹبال ٹیم تھی ان کی ہمارے گاؤں میں ہاں ہمارے اپنا فوٹبال ٹیم ہے وہ ہمیشہ اس میں کلتا تھا کیا نام ہے آپ کا شابان مہدی شابان آپ کون سی کلاس میں ہیں میں نائن کلاس میں ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا کیا مطالبہ ہے کہ یہ وی وانٹ پیس ہاں ہم امن چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی پر امن طریقے سے جائیں اس قوم کی خدمت کے لئے کچھ کر سکیں ہم اس ملک کو کامیاب اور ترقی پذیر ممالک میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ ٹالبان اور دیشتگرد ہمارے راستے میں ایک بڑا رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں لیکن ہم ان سے ڈرنے والنی ہیں ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہی کو شہید کیا گیا ہے شہادت بلکہ انہوں نے گلے لگایا ہے شہادت کو اس کو دیکھے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے خوف آتا ہے سکول جاتے ہوئے خوف آتا ہے جی نہیں بلکہ مجھے خوف نہیں آتا بلکہ میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ دیشتگرد پیر آئے ہیں اور آگلی بار میں اس میں شہادت حاصل کروں مجھے بہت فخر ہے تزازہ سنگ پہ اب ہمارا جی چاہ رہا ہے ہم ان سے بلکہ بھی ڈرنے والے نہیں ہیں ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اگر جان بھی دینا پڑی تو ہم تعلیم کیلئے جان بھی دیں گے آپ کو کیسے شک کیسے ہوا کہ یہ دھماکہ کرنے والے میں نے اس کی تلاشی لی دی تلاشی میں نے اس کی لی دی تو آپ کو جانا پہچانا نہیں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ گاؤں کا نہیں تھا باہر سے کہیں تھا میں نے اس کو پہچانا نہیں وہ باہر کہاں سے آیا تھا اس لئے میں نے اس کی تلاشی لی جب آپ نے اس کی تلاشی لی تو اس نے آگے سے کیا کچھ بولا گو غصہ کیا اس نے آگے سے کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کہا میں نے اس کو نہیں کہا کہ میں تم سے تلاشی لیتا ہوں بس اچانک میرے ہاتھ اس کے سینے پر پڑے میں نے تلاشی لیتا تو کیا تھا اس کے ہاتھ میں گرنیڈ تھا ہاتھ میں گرنیڈ تھا اور سینے میں بم تارلے اچھے وہ جو جاکٹ ہوتی ہے جس میں بم ہوتا ہے وہ پیناوا تھا اس نے باندھاوا تھا پھر جب آپ نے تلاشی لیتا اور آپ کو لگا تو آپ نے اس کو ظاہر کیا کہ نہیں میں نے اس کو کہا نہیں کہ تم خودکش ہو اب آپ اسکول کی طرف چلے گئے میں نے اس کو کہا کہ تم کڑے ہو جاؤ میں تم کو یہ پرنسپل نیچے لاتھا ہوں ٹھیک اور آپ پرنسپل کے پاس گئے میں بیس کتم فاصلے پر گئے تو میں نے اتعجاز کو دیکھا تو میں نے اتعجاز کو آواز کی کہ خودکش ہے خودکش ہے اتعجاز نے پکڑن کی کوشش کی اور پیر بم بلاسٹ ہو گیا تو کتنی جب اتعجاز کی ہاتھا پائی ہوئی ہے اس کے حملہ آور کے ساتھ تو کتنی دیر میں یہ ہوا ہے کتنی دیر ہوتا ہے یہ دو تین منٹ رہا تھا دو تین منٹ کے بعد پھر اس کا وہ بھٹا ہے بم ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں جگہ جہاں پہ شہید ہوئے ہیں اتعجاز حسن بنگش اور ہم پوچھیں گے کہ کہاں باقیہ کہاں ہوا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا آپ بتائیں ہمیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے جی بلکل اسے جگہ پہ بلاسٹ ہوا ہے اتعجاز حسن جو ہے یہ روڈ پار کر کے اس طرف سے سکول کی طرف آ رہا تھا تو جیسے یہاں پہ خودکش حملہ آور کو اس نے ہاتھ لگانے کی کوشش کیا پکڑنے کی کوشش کیا تو اس نے خود کو بلاسٹ کیا اور جیسے بلاسٹ کیا تو یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ان پتروں کے ساتھ جو ہے اتعجاز حسن کی باڈی پڑی ہوئی تھی ان پتروں پہ ان کی باڈی پڑی ہوئی تھی جی بلکل کچھ اڑ گیا تھا اور اس کا جو سر کا حصہ ملائے وہ اس روڈ کی دوسری طرف ہمارا جو مین روڈ ہے دوسری طرف ادھر جو جاڑیاں ہیں کبرستان ہیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی بلکہ یہ دیکھیں بیچ میں مین روڈ ہے کوہارٹ ٹو ہنگو روڈ ہے اور آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ سڑک کے اس پار کہہ رہے ہیں کہ خودکش حملہ آور یعنی کہ اتنا پارفل بلاسٹ تھا اچھے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں جب یہ واقعہ ہوا تو آپ کہاں پہ تھے جی میں جب واقعہ ہو رہا تھا تو میں اس ہمارے گاؤں سے جو ریل کی پٹھلی آتی ہے راستے میں تو میں وہیں پر سے اوپر آ رہا تھا کوہارٹ جانی کے لیے کتنے کلومیٹر دور ہوگی یہاں سے یہاں سے کلومیٹر تو زیادہ نہیں زیادہ سے زیادہ لے تو ہاف کلومیٹر تو آپ کو وہاں تک آواز آئی بلاسٹ کی یہاں تک کیا پورے ہمارے گاؤں میں تو اس کی ایک گونج آئی تھی جو گونج ختم نہیں ہو رہی تھی جب تک گونج ختم نہیں ہوئی تب تک ہم کھڑے تھے اپنی جگہ پہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے وہاں سے جب لوگوں نے آواز دیا کہ خودکش ہوا ہے خودکش ہوا ہے تو ہم جیسے دوڑتے ہوئے آئے اور تو کچھ بھی یہاں پہ نہیں تھا باقی سب خیر خیریت ہوئی تھی لیکن ہمارے اعتزاز حسن شہید جو ہے اس نے اپنی جان دیکھیں ہماری جو بچوں کی جان بچائی اور یہاں پہ سارے لوگوں کو بچائی اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جب بلاسٹ ہوا ہے تو ان کے اعتزاز حسن کے جو کمیس کا جو سینے پہ سے کمیس چیر گئی تھی اور بازو بھی زخمی ہوا تھا اور ہم اگر آپ کو دکھائیں اگر پین کر کے دکھائیں تو آپ وہ ان کے یونیفارم کے جو ٹپیکل کامر سکولز کا یونیفارم ہوتا ہے وہ اس کالے کپڑے کی اس وقت چیترے سارے اردگرد ہمارے پھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیسز پڑے ہوئے ان کے فیبرک کے ہم چلتے ہیں سکول کی طرف آپ ہمارے ساتھ آئیں ہم آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکول میں دور سے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک گارڈ سکول کے اوپر بھی اب تائینات کیا گیا ہے سکول کی حفاظت کے لیے ہم ابراہیم زائی سکول کے پرنسپل سے بات کر رہے ہیں لالباز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں یہ بتائیں کہ اس دن جب دھماکہ ہوا تو آپ کہاں تھے اسیمبلی شروع ہونے والی تھی کیا کیفیت تھی ہمارے مارننگ اسیمبلی کا ٹائم ہے ساڑھے آٹھ بجے تو ہمارے بچے روٹین میں آٹھ پندرہ آٹھ بیس تک سکول پہنچ جاتے ہیں اس وقت جب میں بھی آ رہا تھا یہ مین گیٹ پہ جب انٹر ہوا تو ہمارے بچے اکٹے تھے تو ہم نے چوکیدار سے پوچھا کیا معامل ہے اس وقت بلاس رو گیا تھا تو چوکیدار نے مجھے بتایا کہ ایک خودکش آیا تھا اس نے سکول سے باہر بلاس کیا جب میں نے بچوں کو بلایا جو کنسرنڈ اس وقتے ان بچوں کو میں نے بلایا تو اس میں ہمارا ایک بچہ تو شہید ہو گیا تھا اتزاز حسن ہمارے دو اور بچے تھے تو انہوں نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ ایک بچہ تھا سی سائیڈر تو سکول ہی نیفار میں تھا اس کی ٹوپی سکول کی تھی اور یہ جو ایک بیک بائیں ہاتھ میں پکڑ ہوا تھا اس طرح دیکھائی دیتا تھا کہ اس میں کتابیں ہیں اور دوسرا ہاتھ اس نے میرے ساتھ ملایا تو سی سائیڈر سے میں نے پوچھا یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ایدر تو سی سائیڈر نے بتایا کہ یہاں میں داخلہ لینا چاہتا ہوں اور پرنسپل صاحب کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں کہ ایدر مجھے داخلہ دے دیں لیکن ہمارے بچے اتنے زیرک تھے کہ ان کو فوراں پہچان لیا بلکہ ہمارا ایک بچہ تھا ایٹ کلاس ختم گزاہید علی تو اس نے سی سائیڈر کو چھک کر دیا تو اس نے کچھ محسوس کہا کہ کوئی ایکسپلیسیو مواد اپنے باڑی کے ساتھ باندھی ہوئے ہیں تو ہمارا بچہ بھی گبر آ گیا اور وہ سی سائیڈر بھی گبر آ گیا تو وہ فوراں سکول کے بجائے کہ وہ سکول کا ادھر آ جاتے وہ مین روڈ کے طرف چھلے گیا تو ہمارے ان بچوں نے جو ہمارے دوسرے بچے آ رہے تھے ان کا واضح دی کہ سی سائیڈر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بچھائے لیکن ہمارا ایک بچہ اعتزاد حسن اس نے اتنی جورت اور دلیری کا مظاہرہ کیا کہ اس نے فوراں اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ آواز ان پر لگا دی کہ آپ ادھر ہی ٹہر جائے جب بچے ہم یہ بتا رہے ہیں تو اسی دوران اس سی سائیڈر نے اپنے آپ کو ایکسپلوٹ کیا تو ہمارا ایک بچہ اس میں وہ شہید ہو گیا لیکن یہ جو ہمارے دوسرے بچے تھے وہ سارے اسکول کے طرف آ گئے اللہ نے بچی کی بداولت ہمارے ساتھ تین سو پچہ سے لے کر چار سو بچے بڑھتے ہیں تو ان کی جانے جو ہے بچ گئی اور اس دلیرانہ اور جورت مندانہ اقدام کی وجہ سی میرے خیال میں نہ صرف ادارے کو اس نے بچایا بلکہ ہمارے بچوں کو بچایا اور یہ جو پبلک سپارٹ ہے ہمارا مین روڈ یہ گاؤں کے لوگ ہنگو جا رہے ہیں کوار جا رہے ہیں پشاور جا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اس ایک بندی توجہ سے ان کو زندگی میں لگی مجھے یہ پتائیں کہ جب کوئی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے پاکستان میں خاص کر اگر ان کا کسی ادارے سے تعلق ہو تو ان کو ریکنیشن بھی ملتی ہے ان کو خراجت حسین بھی پیش کیا جاتا ہے یہ واقعہ گزشتہ پیر کو ہوا ہے اور آج میں جتنے لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید گاؤں والے اور خاندان والوں کا خیال ہے کہ اس بچے کی بہادری کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اس کو بھی اکنالج کرنا چاہیے میں میڈیا کے بھی شکریہ دا کرتا ہوں جتنی بھی آئے ہیں انہوں نے اس بات کو اس ہمارے اس واقعے کو اتنا نمائع کر دیا کہ یہ بات ہمارے ہائی اپس تک پہنچ گئی ہے جہاں تک انعامات دینا یا اصول کرنا میرے خیال میں یہ ہمارے جو بریگیڈیر صاحب آئے تھے اس کے ساتھ جو کولیگز آئے تھے انہوں نے کامیٹمنٹ کی ہے اپنی طرف سے میرے ساتھ کرنل کمران صاحبی اٹھ کوارٹر میں بیٹھتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ انٹچ ہے بخیرہ اسی حوالے سے کہ انشاءاللہ ہم یہ جو ازادات ہے یا اعنامات ہے جو بھی ہے ہم اس بچے کو اس علاقے کے عوام کیلئے اور اس کول کے ادارے کیلئے انشاءاللہ ہم ہر قدم اٹھائیں گے اور انہوں نے ذمہ داری بھی لیا ہے بہت بہت شکریہ ناظرین یہ وہ خوبصورت ابراہیم زئی کی جگہ ہے جہاں ایک خوبصورت اور ایک بہت دلیر نوجوان نے اپنے آپ کو ملک کے لیے قربان کیا ہے ابراہیم زئی ہم پہنچے ہوئے ہیں انتہائی خوبصورت یہ مقام ہے بہت پرامن دکھائی دیتا ہے لیکن گزشتہ پیر کو جو واقعہ یہاں پہ ہوا ہے شاید اس کی وجہ سے یہاں کی تاریخ ہی بدل جائے ہم بات کر رہے ہیں اعتزاز حسن کہ یہ کلاس نائنٹھ کے جو ٹیوٹر ہیں جو ٹیچر ہیں ہم نوی جماعت کے باہر کھڑے ہیں جہاں کے اعتزاز طالب علم تھے اسلام علیکم سر آپ مجھے بتائیں کہ کس قسم کے طالب علم تھے وہ نارمول قسم کے طالب علم تھا پڑھائی میں بھی گیم کھیل کود میں بھی وہ اس لیتا تھا بڑی دلچسپی کے ساتھ ویسے وہ نارمول لڑکا تھا اچھا اس دن جب یہ واقعہ ہوا ہے تو آپ کہاں تھے آپ اسمبلی میں کھڑے تھے میں تقریبا سکول کی گیٹ کی قریب تقریبا پہنچ چکا تھا وہ لڑکا میرے پیچھے تھا وہ جو آ رہا تھا اسی وجہ سے وہ میں دوسری راستے پہ تھا وہ پیرا دوسرے راستے پہ تھا تو میں سڑک پہ آ گیا وہ نیچے کیٹ کی طرف سے آ رہا تھا تو اس کا وہ خود کا جو تھا راستے میں اس کا ٹکڑا ہو گیا واپس میں تو تو میں میں ہوں گا ایک لڑکی نے انٹرسیپٹ کیا دوسرے لڑکی نے اس کو پکڑا تو اس نے حملہ کرنی کی کوشش کی لیکن اس نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا تو جب آپ نے بم دھماکہ سنا تو اس وقت آپ نے بچوں کو پھر کیا ایڈوائز کیا کیا بچوں کو سکول کے کلاس روم سے پکڑا جی سب سے پہلے میں نے اس لڑکے کو چونکہ میں سکول کو نہیں پہنچاتا تو سب سے پہلے میں نے اس لڑکے کو اٹھایا جو اعتزاز حسن لڑکا تھا اس کو میں نے اٹھایا اس کو گاڑی میں رکھا اس کے بعد میں فوراں سکول کو آیا سکول کے لڑکے جو باہر دوڑ رہے تھے میں نے اس کو سنبھالا کلاس میں بیٹھایا اور اچھی طریقے سے میں نے اس کو منیج کیا ایک نوجوان جس نے شہادت کا جامدوش کیا صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنے طالب علم ساتھیوں کو بچا سکے ہم اس کی کلاس میں جا رہے ہیں یہ ہے اعتزاز حسن کی کرسی جہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ صرف اس کا فوٹو اس کی یاد رہ گئی ہے ناظرین یہ وہ ڈسک ہے جہاں اعتزاز حسن بیٹھا کرتے تھے اب یہاں صرف ان کی تصویر ہے اور ان کی یاد ہے اعتزاز حسن نے ایک نوجوان وہ کے جو قربانی دی ہے وہ قربانی مثالی ہے اپنی پختن والی اقدار کو انہوں نے نبھایا ہے ایک غیرت مند نوجوان جس نے اپنی خیبر پختن خواہ کی پاکستان کی شان میں اضافہ کیا ہے ہمیں بدنامی سے بچایا ہے ایک یہ نوجوان ہے جو اپنی جان دے کر اپنی ساتھیوں کو بچا رہا ہے شہادت کا جان نوش کر رہا ہے دوسری طرف وہ نوجوان ہے جو ایک خودکش حملہ آور ہے دونوں ہمارے ہی بچے ہیں ایک وہ ہے جو کہ اپنے جنون میں اور اپنی گمراہیوں میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے وہ بھی کسی ماں کی اولاد ہے اور وہ بھی ہماری ہی میں سے ہیں ان بچوں کو بھی ہمیں بچانا ہوگا جو اس طرح گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسری طرف یہ نوجوان جو شہید ہو رہے ہیں اپنی جانے قربان کر رہے ہیں پاکستان کے لیے اپنی خاندان کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے ان کو بھی ہمیں بچانا ہوگا شہادت یقیناً فخر کا باعث ہے لیکن ہم قربانیاں کب تک دیں گے ان سیاسی لیڈرز کو اب ڈیسائسیو ایکشن لینا ہوگا جو ہماری بچوں کی قربانیاں دیکھ رہے ہیں اور ری ایکٹ نہیں کر رہے ان کو محفوظ ماحول نہیں دے رہے میڈیا سے بھی کچھ تاخیر ہوئی ہمیں انٹرنیشنل میڈیا پہ زیادہ نمائیں یہ نیوز دکھائی دی کہ اعتزاز حسن ہمارا ہی بچہ اس طرح اپنی جان قربان کر گیا ہے اور ہم چھے جنوری کے بعد آج پہنچے ہیں آپ کو اپنی ہی قربانی سے مطارف کرنے کے لیے سیاسی لیڈرز انتظامیاں ہمیں سوسائیٹی کو سب کو مل کے اکھٹا ہو کے اس ناسور کو اپنی سوسائیٹی سے ہٹانا ہوگا نکال باہر پھینکنا ہوگا آپ جہاں بھی رہیں یہ یاد رکھیں کہ اس نوجوان کی قربانی رائے گا نہیں جانی چاہیے جہاں رہیے اپنے گھر والوں کا اپنے گرد و نواہ کا خیال رکھیں اور شاد باد رہیں اللہ حافظ